اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج میں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے بارے میں ان کی بائیو گرافی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو کوئی چیز کا اندازہ بھی ہوگا کہ رمضان و مبارک میں بھی انہوں نے ایکسپریس نیوز کی اوپر ہوسٹ کیا ہے ایک پروگرام کو اور جتنے بھی ہوسٹ ہیں میں ابھی ان کے بارے میں آپ کو پوری اے ٹوزیٹ تفصیل بھی بتاؤں گا کہ مثلا کس طریقے سے انہوں نے اپنا نام بنایا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو آگے بڑھایا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ آمیر لیاقت حسین نات ہوا ہیں شاعر بھی ہیں سیاسندان بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ کریچی میں پیدا ہوں ہیں اس کے بعد انہوں نے ایم اے بی اے اور پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے لیاقت میڈیکل کارلج جام شورہ سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا اور ان کی والدہ جنسی ہے وہ ایک کلم نگار تھیں اور ان کے والد جنسے ہیں وہ شیخ لیاقت حسین وہ بھی قومی اسمبلی میں کے ممبر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے انیس سو چورانوے میں ان کے والد نے متحدہ قومی اس مومنٹ میں انہوں نے شمولت اختیار کی اس کے بعد آمیر لیاقت حسین نے بھی سیاست میں حصہ لیا اور دوزار میں اور انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کا جو ٹیلیویجن کیریئر ہے وہ انہوں نے پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوزار دس میں جیو نیوز میں ان کا جو پہلا شو آیا تھا عالم آن لائن ٹھیک اس کے بعد عالم علم اور عالم سوری اور عالم آن لائن اور علم اور عالم یہ والے ان کے سٹارٹنگ کے پروگرام تھے جہاں سے انہوں نے اپنا فنی کریر کا آغاز کیا جیو پہ ویسے تو انہوں نے پی ٹی وی سے کیا تھا لیکن اس کے بعد جو مین جہاں سے ان کا نام تھوڑا سا اوپر ہوا وہ تھا جیو والا ہے ٹھیک ہے جی اور ان کا جو مخصوص سٹائل ہے ہوسٹنگ کا اس کو بہت سے لوگ اب فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی رمضان المبارک کے پچھلے کافی سالوں سے یہ کسی نہ کسی چینل کی اوپر آپ کو لازمی نظر آتے ہیں اور ان کا ایک مخصوص سٹائل کے وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں تو سٹائل بھی ان کا مسامل ہے کہ کہتے ہیں نا ہار فان مولا ان میں وہ چیز ہے کہ ہر انداز کبھی کس انداز میں ہوتے ہیں کبھی کس رنگ میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو بندہ بھی جج نہیں کر سکا آج تک تو انہوں نے دو شادیاں کی ہیں اور پہلی بیوی سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور دوسری شادی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کی ہے سیدہ طوبہ اکبر سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں انہیں کافی مہارت ہے ٹھیک ہے علم کا منبین کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولت اختیار کی اور آم انتہاوات میں انہوں نے تحریک انصاف کے لئے قومی سملی کے رکن دوبارہ منتحب ہوئے انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں ہماری ماں حضرت حتیجہ آسارہ کیامت والیم ٹو لاؤڈ سپیکر اس طرح کہ انہوں نے بہت سی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور جتنے بھی ہوسٹ ہیں آج کے دور پر یہ ٹھیک ہے پہلے کہ میں آتی نہیں کر رہا سٹارٹنگ کی لیکن آج کے دور پر جتنے بھی ہوسٹ ہیں ان سب سے اس وقت مہنگے ترین یہ ہوسٹ ہیں مہنگے ترین ہوسٹ ہیں اس وقت یہ جس بھی کیونکہ یہ جس چینل پر بھی جاتے ہیں اس کی ٹرنڈنگ بہت ہائی لیول کی ہو جاتی ہے بہت زیادہ وہ چینل اوپر آ جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کا شو بہت دیکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ان کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ ان کا شو دیکھتے ہیں آگے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں یہ کہہ رہو ان کو لوگ پسند کریں نہ کریں لیکن ان کا شو پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں پسند کریں یا نہ کریں اب اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو گیا چلیں بس یہ آج ان کے بارے میں اتنے کچھ کہنا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ اسلام علیکم فرینڈ